ہائے دوستوں کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب اچھی ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح آپ نے اپنی ایک ڈومین یا ایک ویب سائٹ دوسری ہوسٹنگ پر موو کرنی ہے اس میں آپ کوئی بھی میتھڈ جو ہو آپ اس طرح ویب سائٹ موو کر سکتے ہیں چاہے وہ بارڈ پریس ہو چاہے وہ لارول پر ہو چاہے وہ کوڈنگ میں بنی ہو کسی بھی کسی میں ہو کیک اور جو بھی ہو آپ موو کر سکتے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے تھوڑا سا فالو کرنا ہے ابھی جیسا کہ آپ اپنا پہلی جس پہ آپ کی ڈومین یا ویب سائٹ پڑھئے وہ ہوسٹنگ آپ نے اپن کر لینے جیسا کہ ابھی میں نے ایک ویب سائٹ بلو ہوسٹ سے نیم جی پر موو کرنی ہے تو فائل مینجر آپ نے اپنا کھول لینا ہے جیسے سی پینل میں جائیں گے سی پینل تو سب کو اپن کرنا ہوتا ہے اپنی ڈومین کے اینٹ میں سلیش لگا کے سی پینل کو اپن کر لیں جیسا کہ یہ میں ڈومین ہے یہ ہم اس کو موو کریں گے یہ والی ڈومین کو میں موو کروں گا یہ دیکھیں آپ دے سکتے ہیں یہ بالکل ورکنگ ہے اور اس کو میں نے ابھی یہ فائل مینجر اپن کروں گا اس کا فائل مینجر میں اس ڈومین کا تمام ڈیٹا جو ہے میں ادھر سے کوپی کرنے گا یہ دیکھیں پبلک میں جائیں گے جہاں آپ کی یہ ڈومین کا فورڈر پڑھا ہوگا یہ میریس ڈومین کا فورڈر لاسٹ پہ ہے یانگ مین کلوت کا یہ ساری چیزیں ہیں یہ میں اس کی تمام ڈیٹا سیلیکٹ آل پہ کلک کروں گا اور اس کو کمپریس کر لوں گا کمپریس کے لیے آپ دیکھیں ابھی یہ پہلے سے میں نے ایک بیک اپ لیا ہوا تھا ویسے اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں وانا ویسے سپیس زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو کمپریس کر لیا ہے یہ ڈیٹا تھوڑی دیر میں کمپریس ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن جب یہ کپی ہو جائے گا تو ہم نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اس میں آپ کا zip کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تا کہ آپ کا کوئی ڈیٹا لاؤس نہ ہو ابھی تب تک یہ ہم اپنی ڈومین کے نیم سرور چینج کر لیں گے کیونکہ ابھی میں نے بلو ہوس سے نیم چیپ پہ جانا ہے تو اس کے نیم سرور نیم چیپ پہ لے جاؤں گا یہ دیکھیں ادھر پہلے یہ بلو ہوس پہ سیٹنگ ہے اس کو نیم چیپ کے ڈیفالٹ سرور لگا دینے ہیں یہ اس کے نیم چیپ کے ہوسٹنگ کے جو نیم سرور ہیں یہ ہم نے ادھر ڈال لینے ہیں یہ دیکھیں ادھر save کر لیا save کرنے کے بعد ہم واپس دوبارہ اپنی بلو ہوسٹ کی ہوسٹنگ پہ جائیں گے یہ ابھی zip ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہی ہو جائے گا زیادہ زیادہ اگر آپ کی ویب سیٹ کا ڈیٹا زیادہ اس پہ ہیوی ہے جیسے کہ یہ میرا بھی ڈیٹا زیادہ ہیوی تھا جو تھوڑا سا ٹائم لے لے گا لیکن ہی ہو جائے گا پانچ دس منٹ لیکن میں اس کو ویڈیو کو پوز کر کے آگے لے جاؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ ویڈ نہ کرنا پڑے تب تک ہم اپنی ڈومین آن آسائن کر لیں گے تاکہ نیم چیپے آسانی سے موو ہو سکے ادھر سے یہ ڈومین میں آن آسائن کر لوں گا کیونکہ جب تک آپ اس کو آن آسائن نہیں کریں گے آپ نیم چیپے اس کو موو نہیں کر سکتے یعنی اس ویڈیو میں آپ دو میٹھوڈ سیکھیں گے کی ڈومین کو کس طرح موو کرنا ہے اور ویب سائٹ کو کس طرح موو کرنا ہے یہ اس کو آن آسائن کر دیں گے تب تک ہمارا ڈیٹا زیپ ہوتا ہے اتنے ٹائم تک ہم اس کو دوسری ہوسٹنگ پر آسائن کر لیتے ہیں یہ ابھی آن آسائن ہو رہی ہے یہ ابھی ادھر کاپی ہو رہا ہے اس کو تب تک ہم اپنی ڈومین موو کر لیتے ہیں ڈیٹا موو کرنے سے پہلے ہم ڈومین موو کر لیتے ہیں یہ ہماری ڈومین آن آسائن ہو گئی ہے ابھی ہم جائیں گے نیم چیپ پہ یہ نیم چیپ کی ہوسٹنگ میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس میں آپ نے ایڈ آن پہ جانا ہے ایڈ آن ڈومین میں جا کے اپنی اس ڈومین کو ایڈ کر لینا ہے اور ایڈ ڈومین کر دینا ہے یہ دیکھیں تب تک ہمارا یہ ڈیٹاو بھی زیپ ہو گیا اور اس کو ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ آپ فولڈر دے سکتے ہیں ویلزیپ کے نام سے یہ ابھی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے 110 ایمپی کا ڈیٹا یہ ابھی کپی کر لیں گے تب تک یہ دیکھیں ڈومین بھی آسائن ہو گئی یعنی ڈومین تو ہماری موو ہو گئی ابھی رہ گیا صرف ڈیٹا ڈیٹا کو بھی ہم موو کر لیں گے ڈیٹا کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ڈیٹا بیس بھی کپی کرنا ہے ڈیٹا بیس کے لیے آپ نے اس کی کنفیگر فائل میں جانا ہے موسیقی 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 کئی دفعہ یہ ایٹ ٹی ایکسیس والی فائل کپی نہیں ہوتی ہے یہ آپ نے یاد سے دیکھ لینی ہے موسیقی 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 یہ ابھی کچھ ایرر آیا لیکن ابھی میں چیک کر لیتا ہوں اس کو جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تب تک ہم اس کو اپنا ڈیٹا بیس بھی کوپی کر لیں گے موسیقی 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 ابھی یہ کوئی ایرر کر رہا ہے لیکن اس کو میں دیکھ لیتا ہوں موسیقی موسیقی یہ ابھی دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے موسیقی میں نے تھوڑی ویڈیو پوز کر لیتا کہ آپ لوگ اس کا زیادہ ویڈ نہ کرنا پڑے آپ کو ابھی یہ ڈیٹا بیس پہ جائیں گے موسیقی 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 اس کا ڈیٹا بیس آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ میری ڈومین کا کونسا ڈیٹا بیس ہے موسیقی ابھی میرے والی کا وائی ایم سی کے نام سے ہے میں ابھی پی ایچ پی پہ جاؤں گا یہ ابھی ریڈریکٹ ہو رہا ہے پی ایچ پی پہ اب دیکھ سکتے ہیں موسیقی ابھی آپ نے اپنے ادھر سے ڈیٹا بیس کافی کر لینا ہے موسیقی آپ نے ادھر سے مائی ڈاکومنٹ میں جا کے یعنی فائل مینجر میں جا کے دیکھ لینا ہے ڈیٹا بیس کو کونسا ہے آپ کا یہ ابھی ادھر کنفیگر فائل میں آپ کو اس کا مل جائے گا یہ دیکھیں اب یہ ورڈ پیس کی فائل ہے تو ادھر ورڈ پیس میں اگر آپ کی فائل ویب سیٹ کسی اور پروجیکٹ پر بنی ہوئی تو آپ کو اس کا ڈیٹا بیس ڈریکٹلی ہی آپ کی ہوسٹنگ سے مل جائے گا ابھی دیکھیں یہ اس کا ڈیٹا بیس ہے تو یعنی ہم اس نیم والا ڈیٹا بیس کوپی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ لاسٹ پیسی نیم کا ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم ابھی ایکسپورٹ کر لیں گے ایکسپورٹ پر کلک کیا اور گو پر کلک کر دیا تو آپ کا ڈیٹا بیس ڈونلوڈ ہو جائے گا یہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا ہے دو ون ایم بی دو ایم بی یا پانچ ایم بی تک ہوتا ہے ڈوٹر ابھی یہ میری ویب سیٹ کا زیادہ زیادہ پانچ ایم بی کا ہوگا یہ تقریباً آٹھ ایم بی کا ہوگیا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے فولڈر ڈونلوڈ کیا تھا تمام ڈیٹا وہ اپنی نئی ہوسٹنگ کے فائل مینجر میں آپ نے ڈمین اسائن کی تھی اسی نیم کے فولڈر میں اس کو اپلوڈ کر دینا ہے ابھی دیکھیں ہم نے جو ڈمین ابھی اسائن کی تھی اس کا لاسٹ پہ ایک فولڈر بن گیا ہے ابھی اس میں ابھی کوئی ڈیٹا بھی نہیں یہ فولڈر ایک بائٹ فولڈر اس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے اور اس میں آپ نے اپنا وہ والا فولڈر اپلوڈ کر دینا ہے آپ نے کمپیوٹر میں جیدہ بھی ڈونلوڈ کیا ہوگا وہ ادھر سے کاپی کر لینا ہے ابھی ادھر میں نے بہت ساری چیزیں ڈونلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ کدھر پڑا ہوا تھا ابھی چیک کر لیتے ہیں وہ کس نام سے تھا یہ ویل کے نام سے تھا ابھی چیک کر لیتے ہیں وہ کس نام سے تھا یہ ویل کے نام سے تھا یہ دیکھیں یہ والا ہمارا وہ ڈیٹا تھا تمام ویب سائٹ کا اس کو ہم نے ابھی ادھر ڈونلوڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی اپلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی یہ کلک کرتے ہی اپلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی تب تک ہم کیا کریں گے اپنا ڈیٹا بیس بھی ادھر کوپی کر لے گے جب تک ڈیٹا بیس کوپی کریں کوپی نہیں کریں گے آپ کی ویب سائٹ رن نہیں ہوگی ابھی ہم نے اس کے پی اچ پی میں گئے ابھی آپ کی ہوسٹنگ والا ہی پاسپرڈ ادھر لگ جائے گا کیونکہ میرا ابھی کافی دیر سے اپن کا اس لئے پاسپرڈ ایکسپائر ہو گیا دوبارہ اپن کریں گے ابھی دیکھیں تو ادھر آپ دیکھیں ابھی پہلے جو میری صرف ایک ویب سائٹ اسی کا ڈیٹا بیس نظر آئے گا آپ کو میں کلک کر کے دکھا دیتا ہوں ادھر یہ ابھی ریڈریکٹنگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ابھی صرف ایک ڈیٹا بیس ہے جو ایک میری ویب سائٹ کا ابھی ہم دوسرا ڈیٹا بیس بنائیں گے اس کے لئے ڈیٹا بیس ویزرڈ میں جائیں گے اپنے ہوسٹنگ میں ادھر سے ڈیکٹ بھی آپ بنا سکتے لیکن ادھر سے بنائیں گے تو وہ زیادہ ٹھینٹک ہو جائے گا ابھی دیکھیں ادھر ہم ایک نیا ڈیٹا بیس بنائیں گے اس ویب سائٹ کے لئے اس کے بعد وہ ڈیٹا بیس کوپی کرنا ہے یہ بات آپ نے نوٹ رکھنیا بھی میں ویسے ہی اس کا وائی ایم سی کے نام سے ایک بنائوں گا یہ ڈیٹا بیس اس کا یوزر اور پاسورڈ یاد ہے نا جائے آپ کی یہ ڈیٹا بیس کری ایٹ ہو گیا ابھی یوزر کری ایٹ کریں گے اس کے لئے جو اس کو رن کرے گا یہ یوزر کی لسٹ آگے یوزر بھی ہم اسی نیم کا ملتا جلتا نیم لکھ لیں گے تاکہ یاد رہے اور اس کا پاسورڈ جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو ادھر فائل مینجر میں جا کے اس کو لکھنا ہے آپ نے ضرورت پڑھنی آپ کو یہ ہم نے ادھر کپی کر پیسٹ کر لیا ہے کپی کر کے اور یہ آپ کا یوزر بھی کری ایٹ ہو جائے گا اب اس یوزر اور ڈیٹا بیس کو آپ نے لنک کرنا ہے لنک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ دونوں ورک کر سکیں اب یہ آپ دیکھیں ادھر ایڈ یوزر ٹو ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم نے وائی ایم سی یہ یوزر کی ریٹ کیا تھا اور ڈیٹا بیس ہم نے وائی ایم سی دونوں کو آپ اس میں لنک کر دینا ہے لنک میں یہ پرمیشن پوچھے گا آل پرمیشن ہوکے کر دینا ہے آل پریولیجز آپ نے اس کو دے کے میک چینجز کر دینا ہے یہ میں بہت آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں تو آپ کو آپ ایزیلی سمجھا جائے ورنہ یہ میتھڈ آپ کا ٹوٹل پان سے دس منٹ کا ہے آپ دیکھیں ادھر وہ ڈیٹا بیس آ جائے گا جو اب ہم نے کریئٹ کی ہے لیکن یہ بلکل خالی ہوگا اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم نے اس کے اندر وہ والا ڈیٹا بیس لوڈ کرنا ہے جو ادھر سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہ والا ہم نے کریئٹ کیا تھا اس میں ابھی ہم نے امپورٹ کر لینا ہے وہ والا ڈیٹا بیس جو ابھی ڈاؤنلوڈ کیا تھا ابھی آپ نے کس نام سے تھا یہ دیکھیں سیم فارم کے نام سے میں نے ڈیٹا بیس ڈاؤنلوڈ ہوا تھا یہ والا یہ دیکھیں ابھی ہم نے لوڈ کر کے اوکے دبا دیا ہے یہ لوڈنگ نیچے ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیفٹ کارنر پہ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ تب تک ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو ادھر سے فائل مینجر کاپی میں لگایا تھا وہ کتنا ہو گیا ہے وہ بھی انیس پرسنٹ ہو گیا ہے تب تک یہ بھی کاپی ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایٹ پرسنٹ تک ہو گیا ہے اب میں ویڈیو اس لیے پوز کروں بیچ بیچ میں تاکہ آپ کو زیادہ ویڈ نہ کرنا پڑے ابھی دیکھیں نائنٹی ایٹ اور نائنٹی پرسنٹ ابھی تک قریبا ہمارا یہ ڈیٹا ہو گیا ہے یہ بھی لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ڈیٹا بیس کی ذر ایمپورٹ کرنے لگ گیا ہے یہ ایدھر والا بھی مرف تقریبا 50% تک ہونے والا ہے یہ ہمارا تمام ڈیٹا بیس سکسیسفل ہی ہو گیا ہے ڈاؤنلوڈ اس میں تو لہٰذا ابھی یہ ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی رہ گیا صرف فائلز ڈیٹا رہ گیا ہے ڈیٹا بیس تو آ گیا ہے ابھی یہ بھی تقریباً ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ابھی دیکھیں یہ بھی ہو گیا میں نے ویڈیو پوز کی تھی تاکہ آپ کو جلدی اس کا ویڈ نہ کرنا مڑے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ فائل آگیا ابھی اس کو ایکسٹریکٹ کر دینا ہیدھر رائٹ کلک کریں گے ایکسٹریکٹ کر دیں گے اور یہ ادھر ایکسٹریکٹ ہو جائے گا یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا یہ اسی ٹائم ہو جاتا ہے تھوڑا کیونکہ زیپ کرنا تھوڑا ٹائم لیتا ہے دیکھیں ابھی ایکسٹریکٹ ہو گیا یہ یہ تمام کا تمام ڈیٹا ادھر آ چکا ہے اور اس کے ابھی صرف کنفیگر فائل میں کنفیگر فائل میں آپ نے اس کا جاگ جیسٹ ڈیٹا بیس کا نام یوزر نیم اور پاسورڈ لکھ دینا ہے جو آپ نے ابھی ڈیٹا بیس کیا ہوا تھا ڈیٹا بیس کریئٹ کیا تھا ابھی اس کو ہم ایڈٹ کریں گے آپ کو بتا دوں جب ہماری ساری ویب سیٹ ہو جائے گی تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی دو تین گھنٹے میں اس کو ٹوام لائی ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی یہ پرانا یوزر نیم اور پاسورڈ تھا اس کو ہم ابھی چینج کر لیں گے ابھی ہمارے ابھی والا کون سا یوزر نیم ڈیٹا بیس نیم تھا اس حساب سے کر لیں گے ابھی ادھر سے دیکھ لیں کیا ڈیٹا بیس کا نیم تھا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیلز یہ والا ہمارا ڈیٹا بیس نیم تھا تو اس کو ڈیٹا بیس نیم میں ہی لکھیں گے اسی طرح یوزر نیم آ جائے گا یہ ہمارا یوزر نیم تھا اس کو بھی اسی طرح لکھیں گے پاسورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کاپی کر کے رکھنا ہے اور نیچے پاسورڈ کی ادھر ضرورت آپ کو پڑے گی ادھر ہم نے پاسورڈ کاپی کیا ہو تھا آپ نے اگر کہیں سیف کیا تو وہ ادھر کاپی کر کے پیسٹ کر لینا ہے میں نے ابھی کہیں سیف نہیں تھا ڈریکٹ کاپی تھا ادھر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو سیف چینجز پر کر کے یہ فائل بند کر دے ابھی ہماری ویب سائٹ لائیو ہو چکی ہے ابھی آپ کو یہ ویب سائٹ ہے یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گی ہے دیکھیں نیم چیپ پہ تو آ چکی ہے لیکن اب اس کو تھوڑا سا ران ہونے میں ٹائم لگے گا یہ تھوڑا عرض دے گی لیکن اس کے بعد یہ لائیو ہو جائے گی ابھی ہم اس کو کسی دوسرے بروزر میں اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو جیسے یہ لائیو ہونا لگی تھوڑا سا یہ کیونکہ ابھی ہم نے دو چیزیں کی ہیں آپ نے ڈمین بھی موو کی اور ویب سائٹ بھی اگر آپ نے ڈمین پہلے سے موو کی ہو تو یہ پھر دوسری ٹائم لائیو ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ موو ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں یہ اپنی فولی لائیو بھی ہو جائے گی یعنی ڈمین موو ہو چکی ہے ڈیٹا بھی تھوڑی دیر میں یہ لنک ہو جائے گا اس طرح آپ کی ویب سائٹ فولی طور پر ریڈی ہو گئی ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا سیمپل سا میتھڈا تھا جو میں نے آپ کو بہت آہستہ آہستہ سمجھایا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ جائے اس کے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے میری ویڈیو کو بہت بہت شکریہ چینل دیکھنے کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز کوپی ہوتے ہوئے رہ نہ جائے سم ٹائم یہ ایچ ٹی ایکسیس والی فائل میں کاپی نہیں ہوتی ہے یہ چیز آپ نے خود کاپی کرنا پڑ جاتی ہے زیپ فولڈر میں بھی یہ کاپی نہیں ہوتا لیکن ہماری یہ ویب سائٹ فولی طور پر ہو چکی ہے لہٰذا اگر آپ اپنے پاس اس کو اپن کریں گے تو یہ ہو بھی کیونکہ ابھی میرا ایپ بروزر میں اس کا جو آپ کو پاتا ہسٹری سیو ہو جاتی ہے وہ تھوڑی دیر میں اس کو ریفرش کر لے گا ابھی بھائی یہ تھی ویڈیو تو شیئر ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے 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 موسیقی